سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دبا دیں بل ایکن رلے بٹن کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا تو چلیے یہ سٹار کر لیتے ہیں دوستو تو اس کے لیے کیا ہے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت ہے تو ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو جا ہے وہ ایپ اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے ایپ کا نظر آئے گا تو جیسے طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے سمپلی جو ہے اس طرح کا انٹر فیس مطلب آئے گا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ نیچے جو ہے کلک ٹو کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کے سامنے کلک ٹو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے کلک ٹو کنٹینیو کیا کیا تو اس کے بعد ہے کریٹ پرینٹ ٹیبل پی ڈی ایف بیک اپ تو اب اس سے کیا ہے اس کا یعنی کہ مکمل جس کا آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دیٹا اس کا مکمل جو ہے وہ بیک اپ تیار ہو جائے گا آپ کے پاس پی ڈی ایف فارم میں تو اب کیا کرنا ہے فرض کرو کہ میں ایدھر سے کسی ایک مطلب اس کو مطلب arriving چاہ رہا ہوں اس کا دیک اپ پر لین جائے رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے فرس ایف فارم میں یہ پر لین ریز کروégیin جس ک worthless بے اپنا چاہتا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے simply اس کو کلکک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو پہل سامنے آرہا ہے export to PDF تو آپ اس میں کوئی PDF میں کر سکتی ہیں تو اس کا simply name آپ نے رکھ رہا ہے suppose دار کہ میں اس کا name رکھ لیتا ہوں اس کیا کر لیتا ہوں مطلق ہو گیا تو اس کو کرنا export to PDF یہ دیکھیں export to PDF ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ data export to PDF ہو گیا یہ وضع پیڈی ایس فرم بن چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا یہ ہونے کے بعد آپ نے simply 3 ڈورٹس پہ جانا ہے اور سینڈ فائل کرنا اور سینڈ فائل کرنے کے بعد یہاں پہ بہت ساری options آ جائیں گی کہ آپ نے data جو کس پہ share کرنا ہے تو آپ نے سیمپلی website پر کرنا ہے تو ادھر بھی ہو جائے گا یا پھر gmail پہ کرنا ہے تو ادھر بھی ہو جائے گا تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے gmail پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو gmail پہ click کرنے کے بعد آپ simply یہاں پہ ایک email address لکھیں گے یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں یہ بھالا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایمیل ایرہ سلف دیتا ہوں تو سپورٹ دیرک میں اس پہ کر دیتا ہوں دن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سینڈ کر دینا ہے تو دوستو اس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے موبائل میں چلا جائے گا لیکن دوستو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ والی ایپ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ ایپ آپ اس بندے کے موبائل میں کریں گے جس کے ڈیٹا جو ہے آپ ہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کا موبائل لینا ہے اس کا موبائل لینے کے بعد یہ ایپ ڈاؤنڈ کرنی ہے اور ڈاؤنڈ کرنے کے بعد سہیم پروسس کرنا جو میں نے آپ کے کارکت کھایا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یعنی کہ اس طرح کرنا ہے اور اس کو رموو کر دینا ہے ان انسٹال کر دینا ہے تو پھر آپ نے اپنے جی میل اکانٹ میں جا کے دیکھنا ہے اس کے موبائل کا مکمل چیزیں جو کہ آپ نے جس کا بیک اپ لینا چاہا تھا وہ مکمل آپ کی کاؤنٹ میں آ چکا ہے آپ اپنے مبائل کے ذریعے سے اس کے کنٹیٹس اس کے مطلب اس ایم ایس اور اس کا جتنا بھی ڈیٹا جو ہے مبائل میں جو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے اور کیسے کرنے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا اور ڈسکرپشن میں جانے کے بعد یہ دیکھیں ایدھر میں نے ایپ کا لنک دیا آپ ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ